فلوریڈا میں موجود پاکستانی فاسٹ بولر ہارس روف فین کے ساتھ علچ پڑے اللہ توبہ اب ان کو روکنا ہوگا ان کو پکڑ رفتار کریں باقیوں کے لئے ایکزیمپل سیٹ کریں خاص کر میں نے دیکھا کہ اس بندے میں آئے گرور آل بندہ ہے ہارس روف میں اور شرم کر لے ہوئے اور کھیلا جاتا نہیں اور لڑتے اس طرح ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ جو کرکٹرز ہیں وہ اپنی بیڈ پرفومنس کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے جو امام ہے ہارس روف کے ساتھ جو فینس کی بتمیزی ہوئی ہے اس کے اوپر اب ایک بڑا اعلان ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن موسیم نکوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بولا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں جیسا کہ ایک ویڈیو بہت بائرل ہو رہا ہے ہارس روف کا تو ہارس روف نے جو حرکت کی جو جلالت کی اور جو بیشرمی والی بات کی ہارس روف نے تو اس سے ایک بات تو بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا چاہے چھوٹا پدہ ہو چاہے بڑا انٹرنیشنل کھلاڑی ہو نفرت بھارت سے کوٹ کوٹ کے گرتے ہیں دنیا میں چاہے افغانستان ہو پنگلہ دیش ہو اندیا ہو پاکستانی ہو بلٹیش ہو فین فین ہوتا ہے آپ کو کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہیے ہارس روف نے جو حرکت کی اس کے اوپر پاکستان سے کچھ ریکشن نکل گیا ہے خاص طور سے ایک میڈم کے تو میڈم نے برسایا آچمانی گیان تو بینہ دیر کے چلتے پاکستان آج تو مزا آنے والا ہے یہ ابھی تو میں جانتی نہیں کہ انہوں نے مارا ہے میں نے نیوز سنی نہیں ہے لیکن اب کیا ہو سکتا مارا ہو مارنے کی کوشش کی ہے کی ہوگی تو کیا کرنا چاہیے تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں کیوں آدمی تھا उस کو کی مارا اس نے عورت ہوتی تو مار دیتے نہیں اوڑر کو بھی نہیں مارنا چاہیے مارنے نہیں چاہیے تھا مارنے نہیں چاہیے کیا پتا کوئی وجھے ہو مارنے کی کوئی بھی وجھے ہو مارنا ہاتھ اٹھانا تو غلط ہے کیا پتا اس نے میں اٹھایا ہو نہیں اٹھایا ہ سww fake news بھی تو ہوتی ہے fake news نہیں پورے سوشل میڈیا بھی ویڈیو آ رہی ہے یا پتہ کچھ ہوا ہو کریٹیسائز کر رہے تھے نا وہ ان کو آپ کی پرفورمنس کیسی تھی آپ کی پرفورمنس تو اچھی نہیں تھی تو ہاری سروف نے کہا یہ ضرور انڈین ہوگا تو کیا انڈین ہے یہ کہہ کر مار دینا چاہیے اس کو نہیں مار دینا چاہیے اس کو اس نے غلط کیا پھلا دیس اوپ نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ اتنی نفرت کیوں ہے انڈین سے ان کو بھی تو ہے نام سے یہ کہنا کہ یہ انڈین ہے چلو بھئی مار دو اس کو یہ صحیح ہے کیا بات یہ نہ ہوئی ہو یہ بات بھئی یہ بات ہو یہ ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہوئی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو اس لئے نہیں میں مان رہی ہے بات بی بی کیوں چنتہ کرتی ہو تو ویڈیو ہم دیکھاتے ہیں آپ کو پورا کا پورا اور اچھی طریقے سے دیکھ لینا ویسے تو یہ میرے لاشٹ والے ویڈیو میں پورا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی اگر چکاو اور اس سے مار کھاو تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا یہ ہی بات ہوئی ہے آپ کو کوئی criticize کریں اٹھ کے مار ہوں گے آپ نہیں مار ہوں گی میں میں تو لڑکی ہوں نا میں نہیں مار ہوں گی لڑکی زیادہ خصے والی ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھائی ہوگا اس کو کوئی criticize کریں آپ کی پرفورمنس اچھا نہیں ہے آپ کا کام اچھا نہیں ہے وہ اٹھ کر ماننے لگ جائے گا سر پڑ دے ہڑی سوں نے غلط کی ہے نہیں ماننا چاہیتا جب میں دیکھوں گی تب میں مانوں گے کہ غلط کی ہے تب مانوں گی پہلے جو مرضی بول دے آپ نے یقین کرو نہیں کروں گی میں نہیں ہمیں کر گئی کر رہی یہ شکین تھوڑا بہت مارا ہے غلط کی ہے اچھا غلط کی ہے یہ کیسے ہی میں جو مارا پورٹرے کر رہے ہیں بائیٹ جا کر یہ تو غلط بات ہے نا یہ انڈین کہہ کر ان کو ماننا چاہیے تھا نہیں ماننا چاہیے تھا آپ کو انڈین سے نفرت ہے نہیں ہے شکر ہے یہ تو کہا کہ مجھے نہیں ہے اچھا مجھے اب آپ یہ بتاؤ یہاں پر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کیا ان کی پرفارمنسز قابل تھی کہ ان کو پبلک سے پیار محبت ملے اب تو انہوں نے وہاں پر جا کر مارنے کی کوشش کی ہے کل کو یہ یہاں پر آئیں گے ائرپورٹ پر تو پھولوں سے تو استقبال نہیں ہوگا یہاں پر کس کس کو مارتے پھریں اچھی تو نہیں تھی لیکن میں ایسی بندی ہوں کہ مجھے ان کی بیٹنگ بولنگ دے کہ مجھے پھر بھی اچھے لگنے لگے ہیں یہ میں تو ایسی ہوں لیکن اچھی نہیں تھی اچھی نہیں تھی کہہ رہی ہوں نا جب یہاں پر آئیں گے پھولوں سے استقبال نہیں ہوگا ان کا یہ تو آئیم ہندرڈ پرسنٹ شور تو یہاں پر بھی کیا ہاتھوں میں ہتھیار لے کر آئیں گے پیسے تو ہمارے کھاڑے ہیں ہم ان کے فین بھی ہیں یہ بات ہے پیسے بھی بھارے کھاڑے ہیں ہم ان کے فین بھی اور ہارڈ بھی رہے ہیں یہ لوگ یہ تو غلط کر رہے ہیں پھر یہ لو ان کا ڈپریشن ہے کیا ہے جو یہ باہر جا کر نکالتے ہیں عام عوام پر یہ لوگ پنی بیوے سے تنگ آ کر ہم عوام پر غصہ ہوتارتے ہیں ہار کر بیوے سے تنگ آ کر کیسے آئے ہوں گے پریشانی میں گھڑکی بیوی تو ان کے ساتھ تھی یہ سنتے ہیں کہ میچ پر پیسے لگا ہوئے پاکستان پر بہت کرز ہے میچ پر پیسے لگا ہاں کہ ہماری ٹیم نے پیسے کھا لی ہے کسی سے لے کر اور اب ہار جاتے ہیں انڈیا سے لے لو یو ایسے سے لے لو کینڈرل سے لے لو اس دن ہی تو زبردست ماشاءاللہ ہمارے پلیئرز ہیں کہ وہ کہیں گے ہمیں خطرہ بڑھا ہے ہم نہیں ان کے سامنے ٹک سکتے اس لیے وہ ڈالرز دے دیتے ہیں اس لیے ہم ہار جاتے ہیں کومن سنس استعمال کریں یہ بات ہوئی ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کو ہماری کتنی ضرورت ہے ہمارے ہمارے لوگ ہم سے کتنا پیار کریں وہ یہ نہیں دیکھتے وہ پیسے دیکھتے پھر تو ان کو صحیح کرٹیسائز کیا گیا اگر یہ بات ہے تو لیکن پھر بھی میں سپورٹ کرتی اپنی ٹیم کو مجھا پھر بھی سارے پسند ہے سارے پسند ہے سمجھ لے نہیں سمجھا پسند ہے کیوں لکس وائز ہی پسند ہوں گے ہاں یہ بات ہے نئے بھر بی سارے پسند ہوگی بjat تو ٹھیک جوڑی ڈیک ٹھیک آخر سوال پوچھتی ہوں یہ شورٹ ٹیمپرڈ ہے ان میں ان کی فٹنس نہیں ہے ٹھیک ان کا میانٹل لیول نہیں ہے ٹھیک کیا اسی وجہ سے ان کی اتنی کانٹروورسیز نظر آتی ہے ان کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے کہ یہ چکے چکے مار سکے فائٹ کرتے ہوئے تو ہاتھوں میں جان آ جاتی ہے دودھ پیلی ہوگا بیگم کا آج 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 رہنے دو رہنے دو غلط کیا مار کی یہ تو بات ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے یہ بات ہے گلت کیا مار کے مری فیملی کے سامنے مجھے کیوں کریٹسائز کر رہے ہیں کوئی مارے گا میرا تو دل دکھے گا اگر جس کو مار ہے اس کی بینوں کے تو اس کا دل بھی دکھا ہوگا نا وہ کہہ رہے تھے میری فیملی کے سامنے مجھے کیوں کریٹسائز کیا یہ کہہ رہے تھے وہ غلط بات ہے یہ بہت غلط بات کیا ہمارے کرکیٹر نے ہماری ٹیم کے کھلاڑی نے یہ بہت غلط بات کی کسی کو مار کر مارنا نہیں چاہیے نہیں یہ میں کہہ رہی میری فیملی کے سامنے مجھے کیوں کریٹسائز کیا ہے بھئی تم فیملی کے سامنے ہارے بھی تو یہ تو غلط بات ہے یہ فیملی کے سامنے ہارے نہیں یہ تب فیملی کو کچھ نہیں ہوا کہ میرا بیٹا ہار گیا آپ کو لیٹ سمجھ آتی ہے ہاں تھانکی سو مچ وہ کہا بھی دیا کچھ نہیں تو ان کو برداز کرنا چاہیے دیکھو نا پاکستان کا بچہ بچہ جب میچ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے شوق سے دیکھتے ہیں اس لیے جو نا یہ لوگ فخر کرتے ہیں فخر اللہ کو نا پسند ہے فخر اللہ کو نا پسند ہے غرور ہے غرور پیدا ہو جاتے ہیں خاص کر میں نے دیکھا کہ اس بندے میں ہے غرور آل بند ہے آپ کو کیسے پتا پتا ہے نا ایکشن کرتا ہے نا دیکھتا ہے گرونڈ میں کون سے ایکشن آپ کو نہیں پتا ہے نا ایکشن ایسے گینز پھیکیں گے یہ کرے گا ہر کھلاڑی سے ایسے کرے گا یہ اچھا نہیں آگتا بیٹھا بیٹھا اور بیٹھا اچھا سر اس کا یہ کہنا تھا ہارس روف کا یہ کہنا تھا کہ یہ انڈیا ہے تو کیا مطلب اسی کو بھی انڈیا کہہ کہ یہ مار دیں گے انڈیا سے نفرت ہونے چاہیے nadie سے نفرت ہونا چاہیے کیوں فلسطین میں جتنے بھی بم گرہ جا رہے ہیں تو یہ انڈیا سے جا رہے ہیں یہ امریکہ دے رہا ہے اس کو انڈیا تو نہیں دے رہا نہیں بلکت دے رہا انڈیا تو نہیں دے ہمیں پتہ ہے اللہ کے حضر سے نا یہ انڈیا جو ہے نا مسلمانوں کے دشمن ہے یہ ہاں جی آپ مسلمانوں کے دشمن پہ آگئے ہیں میں تو کھیل کی بات کر رہی تھی کھیل تک کیوں رکھے گا کیونکہ پیدایشی جہادی ہے آسمان سے ٹکیو کوم ہے اور یہ دیکھو پاکستان پروپیگنڈا کیا چلا رہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہاتھیار جا رہے فلسطانیوں پہ وار کرنے کے لیے وہ امریکہ اور انڈیا دے رہا ہے ان کو تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو تھوڑا سمجھ لیا کرو کسی نے بھی بول دیا کسی نے بھی سن لیا ساری باتیں مان لیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی ہم کو جاہل بولتے ہمیں جلیل کرتے ہیں ہم پہ لاندان کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں کیوں نہ کرے تم لوگ جب کھلے آم کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے نفرت کرنی چاہیے تو ہم تم سے نفرت کیوں ہم تم سے نفرت کرتے ہیں ہم تو تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اس کے لیے تم لوگوں کو ویجا بھی نہیں دیتے فٹی چلو بھوکے ننگو آٹے کی لائن میں لگے ہو پھر بھی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئی شرم نیادی بودھا ہو گیا بودھا ایک پیر کپریستان میں لٹکا ہوا ہے مرنے کو آگیا لیکن انڈیا سے نفرت کرنی چاہیے یہ نفرت پاکستان کے بچے بچے کے اندر ہے یہ جہر بڑا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ہمارے ہندوستان کے میند تو صبح کمنٹ پڑھائی کہ بھائی پاکستان کو کرتیس آج نہیں کرنا چاہیے جیسا بھی ہو ہمارا پڑو سی ملک ہے اور ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے یہ کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے بودھا پہ جب وہ تمہارے سینک سہید کر جاتے ہیں آتنگوات کی گھٹرہ کراتے ہیں پاکستانیوں لوگوں نے سوچنا چاہیے کہ ہمارا پڑو سی ملک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی چھے انسانوں آپ اچھے رہی ہے لیکن دشمن کے ڈیم پر دشمنی بھی نیواتے رہی ہے Oh yes 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 you are right پھر پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رائے کمیٹ سکتے ہیں آپ کا آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کیلئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہی تھا جائے ہندوانے مات رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام